اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تیبیلیو بہت بڑی خبر لیا کہ توڑی خدمت دے بچ حسب معمول سیاسی دیرہ حاضر ہو چکے بڑی خبر بڑا کش ہو رہا اور رنگیلہ جڑا ہے او دا ککھ نہیں ریا بیلکل رگیلہ ختم ہو چکے اور انہوں سمجھ نہیں آرہی کہ اگلے چاند ہفتے ہیں دے بچ مرنل کی ہون ہے اسی کوشش کرانگے کہ اس ویڈیو دے بچ تانو کوئی منظر ناما میں پیش کریے تانو کچھ دس یہ بھی کہ اے جڑی حقیقی ازادی سی اس حقیقی ازادی آستے جڑے اے دس بارہ جل سے اس کیتے اور اگر تسی ایک جل سے دے اتے پانچ کروڑ روپیہ بھی خرچہ لاؤ کاٹ تو کاٹ تے بارہ جل سے جڑے دے انہوں تے سٹھ کروڑ روپیہ جڑا ہے او لگ گیا حکومتے پنجاب دا اور ادھے تو زیادہ پنجاب جڑا ہے او سلاب دے بچ ڈوبا پیا ہے اور سارے دے سارے پیسے جڑے سلاب زدگان نو جانے چاہے دے سی او رنگیلے دے جل سے ہاں دے اتے لاندہ رہا ہے کاؤں کاؤں لاندہ رہا ہے ککڑ اے اور کیدو دا نمانا جے ککڑ گوگی دا ککڑ جن گوگی نے تین ارب روپیہ لا کے وزیر اعلیٰ نہیں سی لوایا عدالت دے ذریعے او ککڑ جڑا ہے او اس تقریبا سٹھ کروڑ روپیہ پنجاب دی پکھی عوام دا اے جڑا جرائیں پیش آدمیاں جدے تے کوئی پینتی کو مقدمات نے جنہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی بے ایمان دا سٹیفکیٹ جدے گھر دے گچ پا دیتا ہے او دے آستے سٹھ کروڑ روپیہ جڑا ہے او او دے جلسیاں تے لا جتا ہے پنجاب اچ اور ادھا پنجاب جڑا ہے او ڈبا پی آئے اور او روٹی نوں خیمیاں نوں بست ریاں نوں ترس دینے پا ہے تے لیکن اے جڑا ککڑ پرویز لائی اے اپنی چاپلو سی کر رہے اور اپنی کرسی نوں توالت دین دی جڑی ہے نا او کوشش کر رہے تے خبران اس ویڈیو دے بیچ بڑیاں کامدیاں نے گیم جڑی ہے ہلکی پھلکی پخانی ہے تے یوتھیا ذرا اگے گے آج ہے میں کے آج موسمی بار تھنڈ ہے بارش بڑی ہے سردی پوڑی ہے لگی ہے سخت تے اسی بھی ذرا آج بابو شابو بان کے تے گیم پائیے نا بابو شابو بھی تو باننا چاہیے دے نا کدھی کدھی اچھا جی اس تو پہلے کے اسی خبرال جائیے خبر ہے دے بے کے عمرانی فتنہ جیڑا ہے وہ گجران والا دے بے چھے ڈوب گیا ہے طریقے انصاف دے بے چھے پہ جان دیا پگ دڑ کہ کی کریے کتھے جائیے اور کنیوں واج ماری ہے کوئی واج سن نلا بھی نہیں ریا ٹھیک ہوگا نا پائی جی ابرتناک انجام دی طرف جا رہی ہے گیم مٹھا جی اے میں تانداز دیاں اس تو پہلوں کے اے دیتے روشنی پائیے لندن دے بچ جیڑے کادیوڑے نے کادیوڑے سامنی دیا کون نے کادیوڑے لندن دے کادیوڑے جیڑے نے انہا نکال مزارہ کیتا ہے لندن اچھا کو دو ٹائیسوں کادیوڑا سی اور کادیوڑیاں سان انہا نے ریاست پاکستان دے خلاف کال مزارہ کیتا ہے اور او تھے جیڑا چیف جسٹسا اسلام آباد ہائی کوڑ دا اتر من اللہ انہوں تمکیاں لائیاں نے انہوں کہیں دے نے با اساں تے انہوں نہیں اچھڑنا اگر توں رنگیلے دے خلاف فیصلہ دیتا تے تے میں اتر من اللہ صاحب بڑے مٹھے اور پیارے جاجنے اور بڑے پیارے وکیل وی سی پہلے اور ججان دی بہالی دے وچ جتو میاں نواز شریف نے بہال کرائے تے اتر من اللہ صاحب بڑے نے انواز شریف دی گڑی دے وچ ہوندے سی انہا کے میری گزارش ہے کہ پائی جی نوٹس لل لو انہا کادیوڑیاں دا میں پیچھلے بڑی دیر تو کہہ رہے ہیں اس فتنے دے پیچھے کاؤں نے اور طاقتہ کیڑی ہیں اوہ آستا آستا آپ ہی ننگیاں ہو رہی ہیں میں نے کچھ کرن دے بھی لوڑ نہیں پہن دی میں نے آج بابو شابو بان کے صرف گیم چوک رہے ہیں میں نے کچھ کرن دے بھی لوڑ نہیں سارا کچھ ننگا ہو رہے ہیں جو میں سیاسی دیرہ دے اتے عوام دے گے سامنے رکھ دا رہے ہیں اور آج میں سرخ روو بھی ہو رہے ہیں ہر روز لندن دے بچ کا دیوڑے جڑے دے اور متحرک ہو چکے دے اور ریاست اور پاکستان دے اداریاں دے خلاف انہاں نے زیر اگلنا شروع کر دیتا ہے تے ریاست اگے اپیل ہے کہ ایکشن لبو اور انہا دے نشان دے کرو ویڈیو توڑے کوڑا ٹویٹر دے اتے ویڈیو وارے لے فیس بک تے بھی وارے لے جا کے چیک کرو رانا سناولہ صاحب اور انہا دا سسٹم جڑا چیک کر کے تے اگر ایک درے پاکستان آندے جاندے نے جڑا کیوں نہیں کیونکہ انہاں لے کے دیتا ہے تے باہرال یہاں کومتانو کہ پاکستان ساڑھا دشمن ملک ہے تے تاہیں تے پھر وہ ملدہ ہے پاسبورٹ ملدہ ہے کاغز ملدے نے فری کار ملدہ ہے روٹی ٹکر ملدہ ہے کپڑا جوتی ملدہ ہے دوائی ملدی ہے جدو اے لے کے دے جتا جاندہ ہے کہ پاکستان جڑا ساڑھا دشمن ہے او دے اتھے ساڑھے آسے زمین تنگے تے ہونے کی کر دینے پہ ان اپنی مرضی دیو تھی حکومت چاندے نے سانو ووٹ پان دیو بار بے کے تاکہ اسی اپنی مرضی دی حکومت اتھے بنائیے مٹھا جی گھور کرنا ہے اس گالتے اوورسیز ووٹنگ تے ٹھیک ہے نا جی مٹھا جی ہونے آجانے اسی اپنی خبرتے کہندہ سی میں حقیقی ازادی لینڈ نکلے حقیقی ازادی آستے جلسے شروع کر دیتے پختون ہاتھ شروع ہے اور گجرانے ببر شیران دے شیر دے وچ اے عمرانی فتنہ جڑا اے ڈوب گیا گجران والے دا جڑا شیرانا باگے او دے نالی اے شیرانے اے فتنہ جڑا اے ڈوب دیتا ہے اور میں شیرانوں مبارک باگ پیش کرنا ہے میرے شیر دیا میرے جلے دیا کہ تسا اے فتنے نو اے دی کنڈی مروڑ کے تے ان گجران والے دیا گٹران دے وچ تسی پھلا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا نا جی دو ٹائی ہزار کا دیوڑا اور آپس جگہ لے یہ جاتا سان زیادہ ان میں سمجھ آگئی بے ساڈے جٹیں جو بکا دیوڑے بڑھے نے اے تے اوڑا میں ہاستہ آس اللہ بھانگا نا دا شجران سب جڑے ہوتھے آپس ہے جی کا لڑ دے رہنے ٹھیک ہے نا جی جٹیں آنگے بیچ بھی کار دیوڑے پیدا ہو چکے مطلب عجیب و غریب سسٹم ہے اوٹھے جناب ایک کل دو ٹائی زار کا دیوڑا نچا کے لڑا کے اوٹھے حقیقی ازادی جیڑی اے لیندہ پھر دست کہتا سی میں بڑا وڈا علان کرنا ہے گجران آلا دا بیچ کی اعلان کی تا پرویز لائنو پہلے پوچھیا میں لانگ مارچ دیا علان کر دیا انہوں نے کہا پائی میں تیرے نال نہیں میرا تے اگے ککڑ جڑا ہو لنگڑا ہو گیا پرویز لائے دا نما ناں ککڑ ٹھیک ہے نا انہیں کہا میں نہیں میرے تے پیچھے ہمزاری چڑ گیا انہوں نے آج گیا تے کل گیا میں تیرے نا لانگ مارچ مورچ نہیں کار سکتا تو اپنا راستہ لب لائے ان پھروں نے پچھا کہ تو تے نوں تے وزیرا اللہ نے کہا میںی کو گوگی نے بنایا سی تری عربوں نے جاتا سی تو کو دیکھتا تو ہی دیکھتا تو ہی دیکھتا ہی ترے کروڑے لائے گیا سیاں کمیشن ہوی اپنی یہ بننگالا دا بیچ بیک ڈیل ہوشی تو ترے کروڑے لائے گیا ساں گوگی نے دیکھتا کہ میں نے وزیرا اللہ بنا کے دیو تو میں اپنے کیس جیدے دینے و ختم کرانے ناں میں ریاست دے نال لڑ سکنا تو میں اسٹیبلشمنٹ دا بندہ دے میں انہا دے نالا میں تیرے نال نہیں ہوں وہ جنہا گجنالا دا جنہا فلاپ شو کر کے پہنچیا تھے بنی ڈالا دے وچ فرا بھگدر مچ جنہا میں تھا نکیہ کے بندے چھڑ کے جا رہے ہیں بڑے بڑے لیڈران جا رہے ہیں پنجاب دے وچوں بھائی پنجی لوگ جڑے اولادہ ہو رہے ہیں پختونہا دے وچوں دو درجنا لوگ اولادہ ہو رہے ہیں سندھ دے وچوں کراچی دے وچوں ایم این ایس چھڑ کے جا رہے ہیں مطلب کہ کوئی اس جگہ نہیں جت ہوں اس فتنے انہوں لوگ چھڑ کے نا جا رہے ہیں کوئی سارے انہوں پتہ لاکھے ہیں کہ اسرائیل دا جنہا ہے یہ کاریوڑیاں دا لیڈر ہے یہ دا پاکستان نال اسلام نال کوئی دور دور تک تلق نہیں انہوں پیسے دیتے سی کہ اے تو ازادی حقیقی ازادی دناتے شروع کر اور سری لنکا اللہ محول بنا خانہ جنگی شروع کروا حکومت جائے اور اس تو بعد اسی قابض ہو جائیں گے اور ایسی تھر تھلی مات جائے گی جو سری لنکا دے بچ بڑے آس ٹیم کے لوگ کی ٹکرنوی تانگنے اے تو حالات پیدا کرنے نے اور اس تو بعد اسی آ کے تے سارے معاملات سنبھال کے تے تینو دوبارہ اسی لے آمانگے بغیر کسی الیکشن دوں تو بغیر کسی گلتا جی تو ہر شیئر ٹوٹ پھوٹ جانی ہے ختم ہو جانی ہے پھر تین تیرا سی حضور لے آمانگے بچوں کہ حضور آ رہے ہیں جی اے آ رہے ہیں بڑے ٹرکتے بے آکے انہیں تانو بچانا ہے ٹھیک ہے نا جی اے سارا پلان سی جڑا پاک فوج اور پاکستان دی حکومت اور پاکستان دی عوام نے نقام بنا دیتا اور میں مبارک بات پیش کرنا فوج نو حکومت نو اور اداریا نو جنا اس فتنے دا او خطرناک جڑا پلان سی پاکستان نو سری لنکا بنان دا حقیقی ازادی دے نا دے اور تو کدھے کڑا لینی ہے کی ازادی تیرے کو والپورٹ کے لائے گیا ہے تو ازادی لینی یا تیری کسی تاؤں لائے لیے کہ تو ازادی لین چلا ہے کدھے کڑا ازادی لینی کیا تیرے اگروں کو مراد صحیح دنو چھک لیند ہے جدو تو جو ہے چون ہے کہ تینو ازادی چاہی دی کہا جدو تو کتیا دینال سوتا ہونے تینو کو الیدہ کار دیند ہے کہ تو کیوں سوتا ہے کتیا نا نہیں تینو کی دیکھڑا ازادی چاہی دی آزادی تیرے سانو کہ دے آزم نے انسو سمتالیچ لائے دی تی اللہ دے فضل و کرم نال تو تو کی دیکھڑا ازادی لیک دینی ہے تے اے بھائی جی عبرتناک انجام دی طرف جا رہے آئے اور اللہ دے فضل و کرم دینال جو کش اسی تاڑے نال بولے آئے دسے آئے انت اطلاع دیتی ہے وہ سارا کش اسے ترہی ہو رہے آئے اور تسی بھی دعا کرو اسی بھی دعا کرنے یا بیرونی طاقتہ مدھرک نے لندن دے کادیوڑے مدھرک ہو چکے نے اسرائیل مدھرک ہو چکے لیکن اسیز رل مل کے اپنے پاکستان نو اس فتنے کڑو بچانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سی بچا کے چھڑاں گے اپنی فوج دے پیچھے کھڑے ہیں عدالتان دے پیچھے کھڑے ہیں حکومت دے پیچھے کھڑے ہیں ریاست اور عوام دے پیچھے کھڑے ہیں بہت شکریہ